مجھے کہنے کی آوشکتہ ہی نہیں انہوں نے خود یہ ثابت کر دیا کہ کسیاں لے کر کے جب ہمارے ہزاروں کارے کرتاؤں کو تپتی دھوپ کے اندر سڑکوں پر چلایا تھا پولس نے پنجاب کی لاتھیاں بھانجی تھی ہریانہ کی پولس نے لاتھیاں بھانجی تھی لوگوں کو حراست میں رکھا گیا تھا اور جو ان کے نیتا تھے ان کی سوچ یہ ہوگی آج وہ ایسا فیصلہ لیں گے یعنی وہ لاکھوں ہزاروں کارے کرتا جو چودری دیویلال جی کے اس وچار دھارہ سے جڑے تھے کہیں نہ کہیں جو آج اس پارٹی میں نہ بھی ہو اس فیصلے کے بعد تو ان کا دل اور ٹوٹا ہے کہ یہ کیسا فیصلہ کتنا عجیب و گریب فیصلہ ہے کہ ان لوگ جو لوگ ہمارا ڈٹ کر کے ویروت کر رہے ہیں دکشن ہریانہ کی روپ ریکھا ہریانہ کی لائف لائن کا جو ویروت کر رہے ہیں اس کو دبا کر کے بیٹھیں یہ ایس وائل کو ہمارے جو جو روکنے والے لوگ ہیں جو سب سے بڑا بیریئر ہے اس بیریئر پر اور مجبوطی اس بیریئر کو اور مجبوط کرنے کے لیے یہ لوگ اس کے اوپر کھڑے ہو نہیں وہاں پر کوئی ایسا ایسا اگر ہوگا نشت طور پر جو دشن جی نے ایک بات کہی کہ ابھی لوہا گرم ہونے دو ہم سمیں پر مارے گی میرے صاحب سے کبر ہوگا الیکشنز ہوں اور اب امید ہے کہ ساری چیزیں نورمل سی پہ آئیں گی تو سمیں رہتے آگست یا سپٹیمبر میں جب سمیں ہوگا تو ڈائریکٹ سٹوڈنٹ الیکشن کی بات بھی اس ورش پوری ہوگی یہ بات مددہ بھی میں آج سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہماری پارٹی کے سینئر نیشنل وائس پریزیڈنٹ رکھر کےسی بھانگر جی ہماری پارٹی کے سینئر نیتر آجندر لیتانی جی اور ہمارے آفیس کے انچارج سیکٹری چودری غندیر سنگ جی اور میڈیا کے سبھی ساتھیوں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج سبھی کو بتا ہے کہ مکھے تو بجٹ ہی ہے اور بجٹ پر جو پرائیما فیس ہی ہم کچھ پچھلے دو بھنٹے میں دیکھ پائے ہیں جان پائے ہیں اس پر چرچہ کرنے کے لیے آج آپ کے بیچ میں آئے ہیں ایک تو مجھے اس بات ہی خوشی ہے ہمارے نیتا شریدشن چوٹالا جی مکھے منتری حریانہ شروع سے ہی پروگریسیف پولٹیکس کے حصہ رہے ہیں پروڈیولپمنٹ پرو ایمپلویمنٹ اور اس ایمپلویمنٹ کے لیے ہم نے ایک بڑی لڑائی لڑی ستھا میں آنے کے بعد اس سنگھرش کا فروٹفول ریزلٹ یہ رہا کہ 75% آرکشن ہماری آنا میں لاغو کرنے میں کامیاب رہے جس کا آنے والی پی ڈی کو خوائدہ ملے گا آج اُسی اچھتر پرسنڈ آرکشن سے جڑا جو وش ہے اس بجٹ میں مجھے دیکھنے کو ملا کینڈر کی سرکار کہتی ہے کہ 60 لاکھ کا جوب ٹارگیٹ یہ ایک بہت اچھا وش ہے یہ ایک بہت اچھی ساکراتمک سوچ ہے کینڈر سرکار کی کہ وہ بھی اُسی دشاہ میں آج کینڈر کی سرکار نے بھی اپنے قدم بڑھائے ہیں اور کینڈر کی سرکار کی اچھی نیتی ہمیں ہریانہ میں unemployed youth کیونکہ ہریانہ is the youth most state of india ایسے میں اُس youth most state میں بیروجگاری جو ایک کھائی ہے اُس کو بھر پانے میں ہم کینڈر کی سرکار کے ساتھ hand in hand جو ہیں کامیاب ہوں گے میں اس کے لئے کینڈر کی سرکار کو بڑھائی دیتا ہوں اور ہریانہ کی جنپا کو بھی شکام نائے دیتا ہوں یو آؤں کو ایک نئی امید جگی ہے ٹرینز کیونکہ ہمارے ہریانہ میں length and breadth میں بہت اچھی طرح well connected state ہیں تو چار سو نیو وندے بھارت ٹرین یہ آج کے بجٹ میں announce کیا ہے مجھے امید ہے کہ ان چار سو میں بہت سی ٹرینز ہم ہریانہ کے لوگوں کو ملے گی یا ہریانہ سے گزر کے جائے گی جس کا benefit ہریانہ کے لوگوں کو ملے گا یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اچھا connected highways سے کوئی state ہے تو ہریانہ ہے اور نئے highways ہریانہ میں نرنتر بڑھ رہے ہیں اب چاہے چندگر سے جائپور کی اور بہروڑ کی اور کی بات ہو یا ہریانہ کے کسی حصے سے بھی کسی حصے میں نیا ڈوالی سے لے کر پانی پتھ ہائیوے کی بات ہو 25 ہزار کلومیٹر کے نئے ہائیوے سرکار نے بنانے کا فیصلہ لیا ہے ہریانہ کے کسی کونے سے بھی کسی کونے میں آپ چار سے پانچ گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں ہم اتنے اچھی طرح connected ہیں اور یہ جو نئی سڑکیں ہیں ان کا لاب بھی ہریانہ کو ملے گا ہریانہ سے جڑیں گی میں یہ مانتا ہوں اس کے لئے بھی میں کیندر کی سرکار کو بدھائی دیتا ہوں chemical free agriculture کو promote کرنے کا جو لیا ہے ایک طرح کی شپت لی ہے تو یہ بہت اچھی سوچ ہے اس کے لئے بھی میں انہیں بدھائی دیتا ہوں پیچھے ایک بہت بڑا agitation چلا کسان آندھو لگا اور MSP کو لے کر کے بڑا وشے تھا اور آج بھی ہے کسانوں کا ہریانہ میں کیونکہ MSP ملتی ہے پوری طور پر اور پنجاب اور کچھ انہیں پردیشوں میں ملتی ہے مگر کم ملتی ہے کم فصلوں پر ملتی ہے کیندر کی سرکار نے یہ پرند لیا ہے کہ وہ پورے سموچے راشتھ میں MSP کو spread کرنے کے لیے اب سے کام کرے گی اور ہماری سوچ یکپورش جننایک چودری دیویلال جی کی بھی سوچ ہی رہی کہ سموچے راشتھ کے پرتیک کسان کو MSP کا لاب ملے جس کی اور قدم آج سرکار بڑھا رہی ہے اس کے لیے ہم شب کاملائیں دیتے ہیں 16.5 لاکھ کروڑ اگری کلچر لونز کے لیے یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہمارے بجٹ کا یہ مانا جائے کہ بہت بڑا حصہ اگری کلچر لونز کے لیے سرکار نے دیا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ اگری کلچر ٹرانس فورمیشن کے لیے آج اس کی بہت عوشکتہ تھی اس کے لیے بتائی دیتا ہوں 50% سبسیڈی کوڑ سٹوریج فروٹس اینڈ ویژیٹیبلز 22 فروٹس اینڈ ویژیٹیبلز کے لیے اس پر اتنی بڑی سبسیڈی دینا یہ بھی جو فروٹس اینڈ ویژیٹیبلز کی کھیتی کرتے ہیں ان کے لیے ایک شب سنکیت ہے import duty increased on اگری پروڈکٹس اس سے ہمارے لوکل کسانوں کو جب باہر duty زیادہ بڑے گی تو یہ ہمارے لوکلی پروڈکٹ ہوں گے یہ سارے پروڈکٹس اور اس میں ہمارے یہاں کے کسانوں کو اس کا benefit ملے گا almost all imported items جو agriculture سے جڑی ہیں اس سے اس کے دام بڑھ جائیں گے تو import نہ کر کر کے priority جو ہوگی وہ خرید کی ہمارے کسانوں سے ہوگی یہ ایک بہت اچھا شروع سنکیت ہے ہمارے لوگوں کے لیے اور کیونکہ ابھی پرائیما فیسی ہے دو تین گھنٹے میں ہم نے کچھ پوائنٹس جو سمجھ پائے جو جان پائے بجٹ میں سے جو سن پائے وہ دیکھے ہیں باقی چیزیں جیسے جیسے ساری چیزیں explore ہم کریں گے شام تک ہریانہ کے لیے اس میں کیا ہے اس پر کل یا پرسوں میں پھر چرچہ کریں گے میں ہمارے نیتاؤں کے ساتھ ہمارے ادھیکش جی کی ادھیکشتہ میں اس بجٹ کے لیے کیندر کی سرکار کو شب کامنائی دیتا ہوں بہت اچھا بہت اچھا فروٹسول بجٹ اور جس کو ایگری کلچر سینٹرڈ بجٹ یعنی کریشی کے آس پاس گھومائے یہ بجٹ یہ ایک اچھا ہے اور پرو روزگار ہے اس کے علیدہ ہماری پارٹی چونکہ اب کرونا کا جو ایک تھرڈ یا فورت ویو جس کو ہم کہہ رہے تھے تھرڈ ویو وہ کہیں نہ کہیں اب کچھ اس کی در کم ہو رہی ہے لوگ اس سے نجات مل رہے ہیں لوگوں کو جو limitations boundaries سرکار نے لگائی تھی وہ بھی relaxed ہو رہی ہیں ایسے میں پارٹی کی گتیویدیاں کیونکہ سوہ دو سال سے بہت limited تھی اور limited وہ سب reasons سب کے سامنے ہیں مگر اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہم دوبارہ جو ہماری roots ہیں جو ہماری جڑے ہیں گاؤں میں بستی ہیں ہم گاؤں سے لوگوں سے سیدھا جن سمپر کا بھیان پھر سے شروع کر چکے ہیں اور مئی تک ہمارا target ہے کہ لگ بگ 30 سے 40 حلقوں کا ہم سب لوگ جس کی جہاں duty لگے گی وہ دورہ کر کر کے ہمارے ministers بھی ہم اس میں شامل ہوں جس سے کی ہاتھ کی ہاتھ لوگوں کے جو مددیں ہیں ان کو نپٹایا جاسکے جو ان کی سہولیت کی باتیں ہیں ان کو آگے لائے جاسکے اور گاؤں کی development کے لیے ایک بڑا agenda سیٹ کیا جاسکے اس کی اور بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آج تو یہ ہی حال ہے دیکھئے ہم کوئی جوتش پندت تو نہیں ہے مگر راج نیتی میں سموچے راشت کی ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ کہاں پہ گھٹت ہو رہا ہے آپ کے نکٹ پردیش جو پنجاب ہے وہاں پہ کانگریس کی سرکار جا رہی ہے کانگریس کی بہت خستہ حالت اتر پردیش میں جہاں ان کا برہماستر جو اس کو کہہ رہے تھے پریانکہ جائیں گی بہی ہم تو خوش ہم کانگریس کی بات پہ نہیں جائیں ہم خوش ہیں ہمارے یہاں پر ماروتی کا نیا پلانٹ لگ رہا ہے جس میں جو ہے کسانوں کے آئے دھوگنی کرنے کی بات کہیں جا رہی تھی اور لگاتار کوشش بھی سرکار کر رہے تھے لیکن کیا یہ بجٹ سرکس سکر مانا جائے میں ایک بات سے بہت خوش ہوں کہ مس پی کا وستار اور باہر کے جو ہم امپورٹ کر رہے تھے اس پر سرکار نے اس کی امپورٹ ڈیوٹیز کو بڑھایا ہے یہ پروگریسی بجٹ ہے اس کو میں کم سے کم پریم افیس ہی کہہ سکتا ہوں اور اس کے اندر میں جو ہے اس کو کہیں نہ آندولند سے جوڑ کر بھی دیکھتا ہوں کہ کسانوں کا سڑکوں پر اترنا اور اپنے لیے اپنے حق اور حق کی اتنی بڑی لڑائی لڑنا اور سرکار کو مجبور کرنا ایک مدہ ہے ہی ہم سب کے سنگیان میں ہے اور ہی ہریانہ کی ایجوکیشن کی جیسا ایک وہ ہے اس کا پیلر ہے اور چودری چرن سنگ جی کا نام کسان کی اس کی سب سے بڑی شان ہے وہ ہمارے سرمور ہیں کسان کے لیے اور ان کا تصویر ان کی ہٹ جانا یہ اس سے ہم آہت ہیں ہم نے آج لکھت طور پہ بھی ان سو کے عدیقش ہمارے جو راشتری عدیقش ہیں پردیب دیس والجی انہوں نے لکھ کے دیا کہ صرف کور اپنا کیا جائے بلکہ ان سارے کے سارے پوسٹر کو کال بیک کیا جائے جو بھی کیلنڈر جاری کیے ہیں کال بیک کر کر کے نئے سیرے سے اس میں چودری چرن سنگ جی کی تصویر ہونی چھے گی ان کے نام پر یونیورسٹی ہے اگلی پیڑی کیا سیکھے گی اور جو کوئی بیش میں دوشی ہیں پر سک 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 کار وائس چانسلر مہد کریں ان ایت پھر ہمیں مجبور ہمارے اورگنیزیشن کے لوگوں کو پروٹیس کرنا پڑے نششی طور پر پہلے لیٹر لکھا مجھے امید ہے کہ پہلے اس کے اندر ہی اس میں تب دی دی وہ آج